اس کو بائیکر جیکٹ بولا جائے گا بائیکر جیکٹ جمکراتی سے چھانڈ کے محلیات صرف لیڈیز کیوریٹین کے پاس موجود اس میں یہ آپ کو آزار تک فینل دے دیں گے پائی سو میں فینل پائی سو کا بائی دے دے گا ہنیو محل ساڑھی تین ساو ساڑھی تین ساو یہ دونوں سٹال یہ آٹھ آٹھ ٹوک کے جانے سارے پوٹ یہ ٹوپ کتنے کا پتہ رہے ہیں فینل یہ سارے پندرہ پندرہ ساو والے ہیں جیم کی جیوز ہوتے ہیں اسلام علیکم ویورز ویڈیو چینل ناور کا سب سے مشہور سب سے سستا اور سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا بازار حاجی کی اپلندہ بازار میں میں اس وقت موجود ہوں میں اس وقت میں پہلے بھی تین ویڈیوز بازار پر بنا چکا ہوں اگر پچاس ویڈیو بھی بناو تو بھی کام ہے بہت زیادہ ویڈی ہے اس بازار میں خاص طور پر شیوز کی بہت زیادہ ویڈی ہے اس میں لوکل شیوز امپورٹڈ شیوز اور برینڈڈ شیوز اور اس کے بعد چینل شیوز اس کے بعد بلندے والے شیوز اور لاٹ والے شیوز تو یہاں پہ آپ کو آر قسم کی ویڈی یہاں پہ ملے گی تو اگر شیوز میں اگر آپ نے کوئی خریداری کرنی ہے تو سب سے پہلے بازار میں آگے خریداری کر سکتے ہیں اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں چلیں آئے چلتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں اسٹال لگایا ہوئے ہیں یہ اور ایک آگے والا اسٹال ہے یہ دونوں اسٹال یہ اٹھ اٹھ سو کے جانب سارے پورٹ دے رہے ہیں یقین کریں یہ اتنا بڑا بازار ہے کہ اس بازار پہ اگر پچاس ویڈیو بھی بنا بنائے تو وہ بھی کام ہے یہ آپ رکش دیکھ سکتے ہیں آج ویکنڈ ہے اور بہت زیادہ رش ہے یہ سارے لارڈ والے انشوز جو باہر انہوں نے یہاں پہ سٹال لگایا ہوئے ہیں یہ پانچ سو چار سو کتنا پر بھی ہیں اور یہ ساڑھے تین تین سو روپے میں دے رہے ہیں انہیں اولا نہیں ہے یہ بھی ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو نیو مال نیو مال ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو وہ بیچے بھی رکھا ہوئے ہیں ساڑھے تین سو یہ بھی دیکھ رہے ہیں تین جگہ پہ یہ بھی ساڑھے تین تین سو کو لگا رہے ہیں آج ہی کے ملنڈا بگار کا اندرونی آتا ہے اور یہ درمیان میں سٹال لگی ہوئی ہیں اور یہ سائیڈ پہ جتنی بھی ہیں یہ ساری دکانے ہیں اس میں لیڈیز کی بھی بریٹی ہے اور جنٹس کی بھی بریٹی ہے یہ یعنی کہ نا بائیس بائیسو روپے یہ مانگ رہا ہے لیکن یہ پاندرہ سو تک دے دے گا اور پیچھے سے بلاہ لیتے ہیں ایک سرف ریٹ بتاتے ہیں بائیسو یہ ٹاپ کتنے کا بتا رہے ہیں فینلو یہ بائیسو میں فینلو بائیسو میں فینلو پاندرہ سو فینلو لگا رہے ہیں اور دو ہزار تک فینلو دو ہزار سے کم نہیں ہوگا بلکل اس کی کنڈیشن ہمارے پاس سیلیکٹڈ ہے کہ ہم کراچی سے چاہان کے مال لیا اور یہ سائزنگ بھی ہوتی ہے ایک سائزنگ بھی ہوتا ہے لنڈے میں جونسی مرضی چیز دے تو اس پر ایک سائزنگ بھی ہوتا ہے آج ہی کہ ہم لنڈا بزار کے اندرونی آہتے میں جو دکان ہے اس پر آئے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ صرف لیڈیز پیوریٹی ان کے پاس موجود ہے لیڈیز کوٹ ہے شارٹ میں بھی اور لانگ بھی تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں یہ سمال میڈیم لارج اور ایکسٹر لارج ان کے پاس یہ سائزنگ ہے اور جو ایکسٹر لارج یعنی جو لانگ سائز ہیں تو اس میں یہ پچیس ونڈی کارلنگ پرائس ہوتی ہے اور پندرس ہو تک یہ دے دیں گے اس کے بعد اسی طرح یہ جو بریٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو ازار تک فینل دے دیں گے یہ چشمان شیوز بادار میں گیا ہو تو یہ میں نے دکانوں میں دیکھے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اس کا ریڈ کیا ہے اس کا فینل پندرس ہو کم کر دو گے اور بھی کسٹمر آئے گا جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں پندرس ہو سے کام نہیں ہے یہ خان سب بتا رہے ہیں یہ پندرس ہو سے کام نہیں ہے یہ ان کے پاس یہ دیکھ رہے ہیں لاٹ والے نہیں ہیں یہ فریش ہیں فریش ہیں دیکھیں یہ بھی پندرس ہو کو بتا رہا ہے یہ بھی پندرس ہو کہ ہی ہے یہ بھی پندرس ہو کو بتا رہے ہیں یہ بھی پندرس ہو کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں پانٹس ہو میں پانٹس ہو میں دے دے گا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پانٹس ہو میں دے دے گا اور اس کے پاس اس کے کیا ریٹ ہے اس چڑی چھکیے کا اس میں دیکھیں یہ پھائی کے پاس اگلries رہے ہیں پرانا بھائی آگیا یہ ساڑھے تین 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 سو اور اساں لیڈیز اور بچوں کی وریٹی بھی یہاں آپ کو ملے گی آجی کہ اندر بزار کے اندرونی ہاتا وہ پہلے نمر پہ جو ہے وہاں پہ آپ کو شوز کی وریٹی ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کو لیڈیز اور بچوں کیلئے وریٹی ملے گی اس کو وریکر جیکٹ بولا جاتا ہے وریکر جیکٹ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریڈ لگا ہے وہ بار ہزار رپے لگا ہے یعنی بار ہزار رپے تک کسٹمر نے بولا ہے لیکن یہ آپ نے نہیں دی پندرہزار آپ کی یہ فینل ہے فینل ہمارا پندرہزار مکمل ٹول انہوں نے اس پر لگایا ہوئے ہیں کوئی بولتا بھی ہیں ہر چیز مکمل ہے مکمل صفیت ہے یہ اس کی اور یہ آپ کو بائک پر اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو یہ زبردست ہے خاص طور پر سرگیوں کے لیے تو یہ ریٹ اس کا ویسے زیادہ ہے اور جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ یہ لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو یہ جو کسٹمر اور جو ویور یہاں پہ آئے گا اس کو فینل کتنے کا دے دے گو فینل اس کو چار ہزار کی فینل دے رہی ہے ہم مانگتے ہیں ریزنیبل پرائیز ٹھیک ہم بیس والا نہیں چیز بھی ریزنیبل ہوتی ہے آپ کے پاس چیز بھی انٹیک چیز ہوتی ہے یہ ان کی نا حاجی کیم پلنڈا بزار میں جو اندرونی آتے والے جو دکانے ہیں اور میں شعب نمبر 36 ہے یہ بائکیز تو ان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بائیکر جکٹ بھی ہے جو یہاں پہ میں نے کسی جگہ پہ نہیں دیکھی یہ بہت سکر ہیں جیم کے دیوز ہوتے ہیں ویسے یہاں لائک ویڈ موسم میں ان کا مزن کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بہت سکر ہے یہ بہت سکر ہے یہ بہت سکر ہے یہ کپا اس کا کیا ریٹ کیا ہے دوزارگ فینل بارگین کر کے اٹھا رہا ہوں سوکر میں سو ملک پہ فینل پچیس سو تک آپ دے دیں گے پچیس سو تک یہ بھی سیزن آؤٹ ہوگیا لیڈیز بھی ایجنٹس بھی ہے اور آپ کا کیا ریٹ ہے الگ الگ ہے پوچھتے ہیں خان صاحب سے کسی کرے اس کا کیا ریٹ ہے پچیس سو پچیس سو کیا حساب ہے اس کا فینل پچیس سو ریٹ کرنا ہے تو چار ازار اچھا کالنگ پرائس چار ازار ہے اور فینل پچیس سو ہے پچیس سو سے ایک رپے کام نہیں ہے یہ بھی کٹ نہیں ہونے ٹھیک ہے اور یہ بھی لاٹ والے ہیں یا فریش مال فریش مال ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ مختلف سٹال لگائے ہوئے ہیں خان صاحبان نے تو یہ بھی بھائی چھوٹے بڑے بچوں کے جانا اس نے رکھی ہوئی ہیں یہ لاٹ والا مال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب اس میں ریٹ فٹس ہوتا ہے یا مختلف پرائس ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے اس میں سشوز آتا ہے جو ہز دس ازار ٹکم بیچتے ہیں ایسا بھی آتا ہے جو سو ڈیٹس آتا ہے بھی آتا ہے